اور ناظرین این ایک سو ستائیس لاہور سے نون لی کے عطا تارڑ کی کامیابی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے آزاد امیدوار زہیر عباس کھوکر نے یہ درخواست دار کی ہے عطا تارڑ فارم فاری فائف کے مطابق ہار چکے تھے یہ درخواست میں موقف اپنا گیا ہے عدالت دوبارہ گنتی کا حکم دے اور فارم فاری سیمن کا نتیجہ کل عدم قرار دے یہ استدا کی گئی ہے اسی پر ہم بات کریں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اشفاق آگاہ کیجئے درخواست میں مزید کیا موقف اپنایا گیا جبکل لاہور کے حلقہ این نے ایک سو ستائیس سے عطا اللہ تارڑ اور حلقہ این نے ایک سو انیس سے مریم نواز کی کامیابی کے حصوالے سے نتیجہ کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ درخواست میں موقف احتیار کیا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسران نے غیر قانونی طور پر نتائج کو مرتب کیا درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز بہاری مارجن سے ہار رہی تھی لیکن ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کیا گیا پر ریڈنگ افسران نے فارم فورٹی فائیف پولی لیجنٹس کو نہیں دیئے اور اس کے بغیر ہی یہ نتیجہ تیار کیا گیا جبکہ یہ بھی درخواست میں نکتہ اٹھایا گیا کہ امیدواروں کی عدم موجودگی میں ریٹرننگ افسران نے یہ نتائج تیار کیے درخواستوں میں یہ اشتدا کی گئی ہے کہ پیٹیشن کے غتمی فیصلے تک اسے فارم فورٹی سیون کے تحت کامیاب ہونے والے امیدواروں کے نتائج کا نوٹیفکیشن جاری کرنے سے روکا جائے اور اس کے بعد اس حوالے سے تمام فارم فورٹی فائیف کے نتائج کو دوبارہ مرتب کرنے کے اقامات جاری کیے جائے بہت شکریہ محمد شفاق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے